موسیقی ویلکم بیک آپ بات کریں گے انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ کی انٹرنیشنل سٹاک مارکٹ میں نیزڈیک جو ہے وہ نیگٹیف ہے ایس ان پی فائف ہنڈیٹ نیگٹیف ہے راس ٹو کے جو ہے پوزیٹیف نظر آیا اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایس سکسٹی کا انڈیکس نیگٹیف ہے اس کے علاوہ ایس ان پی ایم بی وی پی جو ہے وہ بھی پوزیٹیف ہے اوڈو جو یو ایس مارکٹ ہے وہ نیگٹیف توورز پوزیٹیف اور پوزیٹیف توورز نیگٹیف نظر آئیں نار لیس ٹاک آباوٹ یورپین مارکٹ یورپین مارکٹ میں ایف ٹی ایس ہی جو ہے وہ نیگٹیف ہے ڈیکس ان سی ایس ای نے خود کو بیلنس رکھا ہے اس میں اگر بات کریں ایکس انڈیکس کی وہ بھی بیلنس رہا ایف ٹی ایس ای 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 بی نیگٹیف ہے ایس ای 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 جو ہے وہ بیلنس ہے اور ای ٹی جو ہے پوزیٹیف نظر آیا یورپین مارکٹ بھی اتنی کوئی خاص بہتر نظر نہیں آئیں اس کے ساتھ اگر ایشن مارکٹ کی بات کریں تو ایشن مارکٹ میں نیکے انڈیکس پوزیٹیف نظر آیا شنگھائی نیگٹیف ہے شنزین نیگٹیف ہے مالیشیا کا انڈیکس پوزیٹیف ہے ای 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 س ٹو ہنڈریڈ پوزیٹیف ہے ای 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 س آئی جو ہے نیگٹیف ہے آل دو ایشن مارکٹ کچھ نیگٹیف ہے کچھ پوزیٹیف ہے اگر پاکستان سٹوک ایکچینج کی بات کریں تو پاکستان سٹوک ایکچینج آپ سے کچھ دیر پہلے پوزیٹیف ہو گیا تھا تو یہ ساری صورتحال ہے اب کچھ کموڈیٹی کی بات آپ کے ساتھ میں رکھیں کموڈیٹی میں آئل کے پرائیسز میں ہم نے سرچ دیکھا ہے ففٹی نائن پوائنٹ سیونٹو پر بیلل کا جس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ گدشتہ روز ففٹی ایٹ پر آئل تھا اور آئل جو ہے اب ساٹھ کی لگ بھک ہم میں نظر آ رہا ہے یعنی کہ کہنا اس وقت درست ہوگا کہ آئل پرائیسز ساٹھ سے زیادہ تجاوز کر سکتی ہیں اور پھر پاکستان میں جو پیٹرولیم پرائیسز ہیں وہ مزید سرچ اور انکریسز لے سکتی ہیں نیٹ گیس 2.63 پہ ہے گول کی بات کریں تو 1.286 پہ ہے جس میں 1.5 نے نیکیٹیف چینج دیکھا تو کموڈیٹی آپ کو اپ ڈیٹ کر دی ہے بتا دی ہے اس کے علاوہ کچھ خبریں اور ہائلائٹس آپ کے ساتھ نے رکھیں تو آپ کو بتائیں کہ ایک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایشیا ٹریٹس مکسٹ ہوا ہے آسٹریلیا جیپنیز اینجی سٹاک نے کلائم کیا ہے آفٹر آئیل پریکس ڈالر سکٹی تو یہ ایک وجہ بنی آئیل پرائیسز رائز انڈرپنس کینڈین ڈالر گرین بیکس ٹیڈی یہ ایک ایشو ہے آئیل پرائیسز سلپس آوے فرم 2015 ہائی بٹھ مارکس ریمین سٹائیٹ اگر گول کی بات کریں تو گول ہورس بیلو 3 ویگ ہائی یہ بھی ایک وجہ بنی ہے دو این ایس این پی 500 پورٹ 5 ویگ میننگ سٹیک آفٹر ٹرمپ سائن ٹیکس بیل ٹیکسیشن بیل کے بعد دو اینڈکس اور ایس این پی 5 اینڈکس میں ہم نے دیکھا کہ پانچ جو ہفتے اس سے بہت زیادہ ایمپروف ہوتا ہوا دیکھا ایفٹری ایسی کلوزر لوہر شورٹن سیشن سپنش بینک فورس ایس ویت کالٹینیا ایلیکشن لیٹس سی ایلیکشن کا ایمپیکٹ کتنا ہاتا ہے اور یو ایس ٹو ایجی یلز رائز آفٹر ہوم سیز ہیڈ ڈیکیٹ ہائے تو یہ ورلڈ مارکٹ کی خبریں اور ہائی لیکشن جس کی وجہ سے تمام تک گلوبل مارکٹ کی ایکویٹی جو ہے فلکچوئیٹ کر رہی ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں اب کچھ مزید بات کریں گے پاکستان میں جو ہے ایف ڈی آئی کیسے آئے گا پاکستان میں انٹرنیشنل لیویل کی اگر سرمایہ کاری کا انصر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس کے لیے اگر بات کی جائے تو کہنا بہت درست ہوگا کہ پاکستان میں چائنیز اسٹیک کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے ویلیو ہوتے ہوئے دیکھا سی پیک کی مد میں ہمیں اچھا پیسہ بھی مل رہا ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرس آن بورٹ نہیں ہیں اگر میں بات کروں اگوانستان کی ایران کی بھارت کی بنگلہ دیش کی یہ وہ چار ممالک ہیں جو پاکستان کے بورڈر خطے میں جو ہمسایہ ہیں اور بورڈر ٹو بورڈر ملتے ہیں سٹیٹ ٹو سٹیٹ ملتے ہیں بہتر ایکسپورٹس وہاں سے ہو سکتی ہے لیکن عالمی سطح پر چار ممالک کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے نہیں خصوصا بھارت سے تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس کو تو میں کمپیر بھی نہیں کرتا اگر بات کریں اگوانستان کی بنگلہ دیش کی ایران کی تو یہاں بڑا چیلنج رہا آپ کے لیے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے لوگوں نے شاید مشاوراتی عمل بہتر طریقے سے نہیں کیا یا کیا بھی تو شاید اگوانستان اور ایران اور بنگلہ دیش کی طرف سے پرابلم آئی سفارتی سطح پر اس معاملات کو کتنا اجاگر ہوا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایف ٹی اے بھی سائن ہوئے اور انہوں نے ایف ٹی اے پہ صورتحال ہے that's a ground reality of your state اور پاکستان اور آپ کو دیکھنا ہوگا ان ground realities پہ ان کا solution کیا ہے یہ جو پرابلم ایگزز کر رہا ہے یہ جو پرابلم ایگزز کر رہی ہے اس پرابلم statement کا solution کیا نکلے گا اس کو solve out کیسے کریں گے اس کے لیے کون سا ٹیکنیکل فارملہ اپلائے کرنا پڑے گا اس کے لیے کون سی ایسے ٹیکٹکس ہوں گے ایسے چیکس بالس ہوں گے جن کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ اس حساب سے کہ کچھ development point of چیزیں مضبط ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی پاکستان پہ سب سے بڑا پرابلم رہا industrialization کی growth exports کا گھٹنا اور پاکستان کی کرزوں کا بڑھنا یہ تین expector factors ہیں جو پاکستان کی economy پہ قدخنسی لگائے ہوئے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ exports مستقل decline اور پاکستان میں industries کی بلکہ de-industrialized ہوتا وقت state کو ہم نے دیکھا اور export نہ ہو سکیں because of production less of production because of high numbers of tariffs جو کہ آپ کے commercial unit میں exist کر رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے آپ کو پتا ہے ڈھکی چپی نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں اس میں کوئی غیر موثر بات بھی نہیں ہے تو یہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہے تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جو ہم آپ کو update کر رہے تھے سال ختم ہو رہا ہے ہم دیکھیں گے کہ چیزیں جو کہ اس کے نتائج ملیں گے ہمیں ایکویٹی تمام طرح ایکویٹیز کے ڈیڈرلز کمپنیز نے کمپائل کرنا شروع کر دیئے گئے فرس کارٹر 2018 کا fiscal year کا ڈیڈرل بھی آلیڈی آ چکا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو آپ کا fiscal year 2017 2016 2017 کا previous year کا ڈیٹا تھا کارٹر کا اس کو کمپائل کر کے پھر 2017 کا پورا outlook ہم آپ کو ہر segment میں انشاءاللہ بتا دیں گے کیونکہ کوکشش ہماری یہ ہے کہ بہتر سے بہتر جہاں آپ تک پہنچا کر اس کو interpretate کر کر اور سامنے پرائیمری ڈیٹا بھی رکھ کر آپ کو بتا دیں کہ بھائی اس سال 2017 میں یہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ یہ impact آیا تو crisis کا سال رہا اور اس سال ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ اچھے majors بھی ہوئے لیکن وہ majors اتنے زیادہ cover نہیں ہوئے جس حساب سے negativity ہم نے بہت دیکھی political noise کو بھرتے ہوئے دیکھا خصوصاً پینامہ اس کی investigation نے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں کوئی غیر موثر بات بھی نہیں ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں that's past event which we discuss today or in the future کیونکہ اس لیے کہ اس کی ہی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان اٹھایا کوشش یہ کریں گے آپ کے implementation ہو اچھی چیزوں پر اور اس کو discuss کیا جائے forecasting کر کے کہ جی اگلے جو projects لگائے گئے ہیں ان projects میں کیا کام ہوگا کتنا fund ملے گا اس کی utilization and maximization کیلئے numbers کیا ہوں گے کتنا employment پاکستان کے citizens کو ملے گا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور سب سے بہتر بات یہ کہ 2017 میں employment point of view سے پاکستان کے numbers بہتر نظر نہیں آئے کیونکہ unemployment بہت دیکھا factories کی حالات یہ ہیں کہ labor کم کر دیا گئے ہیں جہاں 24 by 7 shifts لگتی تھی اب یہ حال ہو چکا ہے کہ shifts محدود کر دی گئیں ہیں اور 3 shifts لگائی جاتی تھی اور اب 2 shifts لگا کر کہہ رہے ہیں کہ کام کر لیا جائے اور بھی مزید صورتحال یہ ہو گئی اب shrink ہو گئے حالات کہ اب shifts جو ہے وہ ایک shift لگا دی اس کا duration وارہ گھنٹے کر دیا ہے اور اسی سے labor سے کام لے رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پر کھڑیں اور ہم growth ہماری industries کی ہو نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں خاصہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ایک break لیں گے break سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے stay with us